ایک بات یہ حسیت کی ہے ایک بات تھوڑی سی کتاب کے بارے میں اس کار کے فضل ہے بخاری شریف آپ استاد محسن پڑھائیں گے یا آپ پڑھائیں گے بچیاں ہیں بچیاں ہیں عام طور پہ ہم بخاری شریف کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہیں بخاری شریف وہ کس کی کتاب سمجھتے ہیں کیوں جی حدیث کی ہے یا نہیں ہے شاہ ریاللہ جان بھی اب مختلف بات کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث کی تو ہے صرف حدیث کی نہیں ہے یہ پانچ علوم کا پیکج ہے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے شاہ ریاللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پانچ علوم کا پیکج ہے اسی کتاب میں ان کا مقدمہ لکھو ہے سب سے پہلے تفصیل کی کتاب ہے امام بخیر احمد علیہ لے کتاب و تفصیل میں ہزاروں روایات بیان کیا نہیں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے بخاری شیل کا دو جلدوں میں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے اس صفحے پر قرآن پاک کی کسی جملے کی جیسی آتی تشریر تراجب عباب میں ہزاروں حدیثیں کتاب و تفصیل میں ہیں اس سے زیادہ حدیثیں کس میں ہیں تراجب عباب میں بخاری شیل کا کوئی صفحہ خالی ملے گا کسی سے کسی جملے کی قرآن پاک کی جملے کی مصطاب بیانی کیا ہوگا اس سے استعرال کیا ہوگا یہ تشریر کی ہوگی یہ تشریر کی کتاب ہے سب سے پہلے یہ کس کی کتاب ہے تشریر اس لما نہیں آحادیث کا بجوع کوئی شک نہیں آحادیث کا بجوع ہے لیکن یہ فقہ کی کتاب بھی ہے یہ کتاب کس کی ہے حدیث کی سے کہتے ہیں روایت بیان کرنا سنت بیان کرنا درجہ بیان محدث کے تین کام ہوتے ہیں یہ روایت پہنچی ہے مجھے حضور کی یہ میری سنت ہے یہ حدیث کا درجہ ہے محدث چوتھا کام نہیں کرتا محدث کے تین ہی کام ہیں یہ روایت ہے یہ سنت ہے یہ اس کا درجہ ہے یا ضعیف ہے یا غریب ہے یا اصل ہے وہی سارے نہیں کرتے تیسرے کام بھی سارے محدث نہیں کرتے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے حدیث میں سے یہ مسئلہ نکالتا ہے یہ کس کا کام ہے جس کو کیا کہتے ہیں اور حدیث میں سے جو مسئلہ نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فقیف ایک ہے روایت یہ روایت ہے یہ کام محدث کیا ہے اس میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے یہ کام کس کا ہے روایت بیان حدیث بیان کرنا روایت ہے اور مسئلہ نکالنا فقہ ہے یہ فقہ کو بات سے نہیں آئی کوئی اندر سے نکلی ہے فقہ اور حدیث کا تعلق کیا ہے جو دودھ اور مکھر کا ہے مکھر کہاں سے نکلتا ہے ہم دودھ سے کیا کیا چیز ہی نکلتی ہے مکھر کہاں سے نکلتا ہے پنی دائی ملائی حراظ گلے کہاں سے آتے ہیں حدیث اور فقہ کا تعلق وہی ہے جو دودھ اور مکھر مسئلہ نکالنا فقی کا کام ہے اچھا اس کے بھی خلاصہ کر رہا ہوں ایک ایک حدیث سے امام مخارید حمد اللہ علیہ کا ذوق جنہوں نے پڑھی ہے وہ سمجھ گئے ہوگے ایک ایک حدیث سے دس تس مسئلہ نکلتے ہیں اسے یہ مسئلہ بنکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے بلکہ مخارید کے نوایت ہے بڑی مشہور حدیث بری رہا امام مخارید بھی دربارہ جیگہ بیان کیے حافظ بن حضر فرماتے ہیں اس ایک حدیث سے فقار ایک سو سے زیادہ مسئلہ نکالے ہیں حدیث ایک ہے مسئلہ کتنے ہیں مستنبت کی ہیں اچھا امام مخارید کیا کرتے ہیں طلباء اکرام سے میں کروں گا اور سے توجہ فرمائے ہیں امام مخارید نے حدیثیت زیادہ بیان کیا ہے یا مسئلہ زیادہ بیان امام بحری کرتے کیا ہے حدیث بیان کر کے مسئلہ بیان کرتے ہیں یا مسئلہ بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں حدیث بیان کر کے اس پر یہ کرتے ہیں یا مسئلہ قائم کر کے اس کے مطابق حدیث رہتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں پہلے حدیث بیان کرتے ہیں مسئلہ بیان کرتے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں مسئلہ کھڑا کرتے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اس کے مطابق حدیث رہتے ہیں اچھا یہ ترطیب حدیث کی ہے یا بکہ کی ہے اچھا تقرار چھوڑ کر بخاری کی جوایات کتنی ہے کچھ ساڑھے چال اللہ اور تقرار سمیت کتنی ہے کچھ ساڑھے چیزہ تو زیادہ مسائل ہیں یا جیسے ہیں زیادہ کیا بیان کی ہیں مسائل بیان کی ہیں یا جیسے بیان کی ہیں یہ اسران فقہ کی کتاب ہے امام بخاری نے اپنی فقہ حدیث کے ذریعے جہاں جمع کر دی وہ امام ہے پھر اگری بات مغازی کی کتاب ہے سیرت کی کتاب ہے سلوخ تصویب کی کتاب ہے یہ شاہ صاحب کی بابلہ تفصیل حدیث تفصیل کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے تاریخ کی کتاب ہے تصویب کی کتاب ہے ستیمہ بخاری نے اپنے استاذ بہت سلام عبداللہ بن مبارک کی زوزد و رقائق تصویب پر ہے خالص سلوخ کی روایہ کو بھی جمع کر گئی تو شاہ صاحب کے نزدی بخاری شریف پانچ علوم کا پیکج ہے میں یہ بات ذہن میں آئی تھی عرض کر دی ہیں اسی بھی اقتفا کرتا ہو اللہ باق ہم ساتھ کو عمل کی توفیق اطاف کرنائے مآخر دعوان آئے الحمدللہ اصواہ ہے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ مدینہ نامانہ اکتھی دعو دی خیالی آپ لیکن یہ آپ یہ حقے کو گئے دوسروں کے رسالوں پہ آرہا ہے سب درسالہ ہے ہفتہ آرہا رسالہ ہے کہ آپ یہ شیعوں کے منتران منترین صحابہ کی مامل درائی ہے اس میں یہ بڑا بہت دعوان سے اس کی براہت کر چکا ہو سب چکی ہے یہاں کا بہت دونی براہم سالے آرہا ہے